نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا ثم تعلمنا القرآن فزددنا به ایمانا پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان حاصل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں اسے حلال سمجھتے تھے جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں اسے حرام سمجھتے تھے پھر اس کے بعد اس سے بچ جایا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اپنے دور کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایمان سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں نہ حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے عمل سے پہلے ایمان سیکھنا ضروری ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا باب العلم قبل القول والعمل ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایمان سیکھنا عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان امام بخاری رحمت اللہ علی نے وہاں پر بیان فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائق, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے